بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد بقائدہ سمبک کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں مصنف علی رحمہ لکھتے ہیں سمہ انہو لما نشاعت من حاز کلیہی مقدمتن وہی انت دمان لا یجب الا عند وجود المماثلتی سواؤن کانت کاملتن او قاسرتن سورتن او معنن پھر جب ان تمام امور میں سے ایک قائدہ کلیہ پیدا ہوا اور وہ یہ کہ زمان واجب نہیں ہوتا مگر مماثلت کے پائے جانے کے وقت مماثلت خواہ کاملہ ہو یا قاسرہ ہو سورتن ہو یا معنن ہو فرعا علیہ المصنف سلاسہ مسائلہ علی طبق مذهبہی مخالفن لشافعیہ وَإِلَّمْ تَكُنْ تِلْكَ الْمُقَدْمَةُ مَذْكُورَةٌ فِي الْمَتْنِي تو اس پر مصنف نے اپنے مذہب کے مطابق اور امام شافعی علی رحمہ کے خلاف تین مسئلے متفرق کیے اگرچہ وہ قائدہ کلیہ مطن میں مذکور نہیں ہے فقال وَقُلْنَا جَمِيعاً الْمَنَافِعُ لَا تُدْمَنُ بِالْإِتْلَافِ وَهُوَ عَتْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَالَ بُحَنِيفَةَ اَيْ وَمِنْ أَجْلِ أَنَّ مَا لَا يُعْقَلُ لَهُ مِسْلٌ لَا يُدْمَنُ شَرْعًا قُلْنَا جَمِيعاً یعنی ابا حنیفة وابا یوسف ومحمد بخلاف الشافعی رحمہ اللہ تعالی لا يُدْمَنُ مَنَافِعُ مَا غَصَبَهُ رَجُلٌ بِالْإِطْلَافِ وَكَذَا بِالْإِمْسَاكِ چنانچہ فرمایا اور ہم سب لوگوں نے کہا کہ منافع کا طوان حلا کرنے سے نہیں دیا جاتا اور یہ عبارت مصنف کی قول قال ابو حنیفة پر معطوف ہے یعنی اس وجہ سے کہ جن چیزوں کی مثل غیر معقول ہے ان کا شرعن طوان نہیں دیا جاتا ہم سب نے کہا یعنی امام ابو حنیفة امام ابو یوسف امام محمد نے امام شافعی کے خلاف یہ کہا کہ اس چیز کے منافع کا طوان نہ حلا کرنے کی وجہ سے دیا جائے گا اور نہ روک لینے کی وجہ سے اس کی جو صورت ہے وہ جی ہے شخص کا گھوڑا غصب کیا اور چند منزل تک اس پر سوار ہوا یا اس غاصب نے اپنے گھار میں روک لیا اور اس پر سوار نہ ہوا اور نہ اسے چھوڑا تو ہمارے تمام علماء نے فرمایا کہ یہ منافع کسی چیز کے ساتھ مضمون نہیں ہوں گے اما بالمنافع فظہر لأنه لو ضمن بالمنافع لکانا بأین یرکب المالک دابت الغاصب قدر ما راکب الغاصب او يحبسه قدر ما حبسه حبسه الغاصب وَذَلِكَ بَطَلَ لِلتَّفَاوْتِ بَيْنَ رَاكِبٍ وَرَاكِبٍ وَبَيْنَ سَيْرٍ وَسَيْرٍ وَحَبْسٍ وَحَبْسٍ اور رہی بات یہ کہ بہرحال منافع کے ساتھ وہ تو ظاہر ہے کیونکہ اگر منافع کے ساتھ توان دیا جائے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ مالک غاصب کے جانور پر اتنی ہی مقدار سوار ہوگا جتنی مقدار غاصب سوار ہوا تھا یا اتنی ہی مقدار غاصب کے جانور کو محبوس رکھے گا جتنی مقدار غاصب نے محبوس رکھا تھا اور یہ باتل ہے کیونکہ دو سواروں اور دو رفتاروں اور دو قیدوں کے درمیان واضح فرق ہوتا ہے وَأَمَّا بِالْأَعْيَانِ وَالْمَالِ فَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ عَرْضٌ لَا يَبْقَى زَمَانَيْنِ وَغَيْرُ مُتَقَوِّمٍ بَخَلَا فِالْمَالِ فَلَا تَمَاثُلَ بَيْنَهُمَا اور آیان اور مال کے ساتھ بھی توان نہیں دیا جا سکتا کیونکہ منافع مال کے برخلاف عرض ہیں دو زمانہ باقی نہیں رہتے یعنی دو زمانے باقی نہیں رہتے اور غیر متقوم ہیں لہٰذا ان دونوں کے درمیان مماثلت نہیں ہو سکتی جی طلبہ اکراب یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں شارے جو ہیں صاحب نور الانوار ملجیبن الرحمہ وہ انہوں نے فرمایا کہ سابقا تفاصیل سے ایک قائدہ کلیہ سمجھ میں آتا ہے اور قائدہ کلیہ یہ ہے کہ کسی شہ کا تعوان اسی وقت واجب ہوگا جبکہ اس کا کوئی مماثل موجود ہو مماثل خواہ کامل ہو خواہ کاسر ہو سورتن ہو یمانن ہو اگر کسی بھی ترقی مماثلت موجود نہ ہو تو اس کا تعوان واجب نہیں ہوگا مصنف نے تین مسائل اپنے مذہب کے مطابق اور امام شافعی الرحمہ کے مذہب کے خلاف اسی قائدہ کلیہ کی بنیاد پر متفرق کیے ہیں اگرچہ یہ قائدہ کلیہ سراحتاً مطن میں مذکور نہیں ہے لیکن یہ قائدہ کلیہ اسی کی بنیاد پر مسائل متفرق ہوتے ہیں ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ علماء احناف کے نزیق منافع کو ہراک کرنے کی صورت میں ان کا تعوان واجب نہیں ہوتا اسی طرح ہلاک ہونے کی صورت میں بھی ان کا تعوان واجب نہیں ہوگا لیکن امام شافعی الرحمہ کے نزیق منافع کا تعوان واجب ہوتا ہے اور اس مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی شخص کا گھوڑا غصب کیا اور چند منزل تک اس پر سوار ہوا یا غاصب نے اس گھوڑے کو اپنے گھر میں روک لیا اس پر نہ سوار ہوا اور نہ اس کو اس نے چھوڑا تو اس صورت میں علماء احناف کہتے ہیں کہ ان منافع کا تعوان کسی چیز کے ساتھ نہیں دیا جائے گا منافع کا تعوان منافع کے ساتھ نہ دیا جانا تو ظاہر ہے کیونکہ اگر منافع کے ساتھ تعوان دیا جائے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ مالک یعنی جو مقصوب منہ ہو غاصب کے گھوڑے پر اتنی ہی منزل سواری کرے جتنی منزل غاصب نے کی یعنی گھوڑے کے سوار سواری کی تھی یا مالک غاصب کے گھوڑے کو اتنی ہی دیر محبوس رکھے جتنی دیر اس نے اس کو روکے رکھا اور یہ چیز باطل ہے اس کی بچ جو ہے کہ مالک کے گھوڑے سے غاصب نے جو منافع حاصل کیے ہیں یا جو منافع اس نے روک رکھے ہیں ان کے درمیان اور ان منافع کے درمیان جو مالک نے غاصب کے گھوڑے سے حاصل کیے ہیں یا جو منافع مالک نے روک لیے ہیں کوئی مماثلت نہیں بنتی ہے ان کے درمیان اس لیے کہ دو سواروں کے درمیان بڑا فرق ہوتا ہے اس طور پر کہ ایک سوار ایسا ہے جو سواری کرنے کے تمام اصول و ذوابے سے واقف ہے اور ایک ایسا انعری ہے جو سواری کرنے کے قوائد سے قطعان واقف نہیں ہے پس پہلے سوار کی وجہ سے جانور کو کوئی تعب اور کوئی دقت نہیں ہوگی جبکہ دوسرا سوار خود بھی مرے گا اور جانور کا بھی جو ہے وہ ستیہ ناز کر دے گا اسی طرح دو رفتاروں میں بڑا فرق ہوتا ہے اس طور پر کہ جانور کی ایک رفتار تو ایسی ہے جس سے وہ کوئی تھکن محسوس نہیں کرے گا اور ایک رفتار ایسی ہے جس سے وہ تھکن محسوس کرتا ہے اور راستوں کے اختلاف سے بھی رفتار مختلف ہو جاتی ہے اور دو قیدوں میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے مثلا ایک قید خانہ تو ایسا ہے جس میں گھاس پانی ہوا وغیرہ کی تمام سہولتیں میسر ہیں اور ایک قید خانہ ایسا ہے جس میں یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں پس کہنے کو دونوں قید خانے ہیں لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے تو بہرحال دو سواروں دو رفتاروں اور دو قید خانوں میں بڑا واضح فرق ہے اسی کی وجہ سے غاسب کے حاصل کردہ منافع اور مالک کے حاصل کردہ منافع کسی طرح آپس میں ان منافع کی مماسلت ہم یہی کہیں گے کہ نہیں ہو سکتی اب جب ان کے درمیان مماسلت نہیں ہے تو جو منافع غاسب نے حالات کیے ہیں غاسب پر ان کا توان منافع کے ساتھ واجب نہیں ہوگا کیونکہ توان اسی چیز کا واجب ہوتا ہے جس کا کوئی مثل موجود خواہ مثل کامل ہو یا کاثر ہو سوری ہو یا منوی ہو اور آیان اور مال کے ساتھ بھی مالک کو توان نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ غاسب نے منافع کو حلاق کیا ہے اور منافع ارض ہیں یعنی قائم بالغیر ہیں اور ارض دو زمانہ باقی نہیں رہتے اور جو چیز دو زمانوں میں باقی نہیں رہتی ہو وہ ظاہر ہے کہ پھر محرس نہیں ہوتی یعنی اس کو وقت ضرورت کے لیے زخیرہ نہیں کیا جا سکتا اور جو چیز زخیرہ نہ کی جا سکتی وقت ضرورت کے لیے وہ غیر متقوم ہوتی ہے پس نتیجہ یہ نکلا کہ منافع غیر متقوم ہیں اور مال اور آیان متقوم ہیں اور متقوم اور غیر متقوم کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے لہٰذا منافع اور مال کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہوگی اور جب منافع اور مال کے درمیان مماثلت نہیں ہے تو غاسب نے جو منافع حلاق کیے ہیں تو وہ غاسب پر مال اور آیان کے ساتھ ان کا توان بھی واجب نہیں ہوگا کیونکہ توان اسی وقت واجب ہوتا ہے کہ جب حلاق کردہ چیز کی کوئی مثل موجود ہو خواہ مثل کامل ہو یا قاسر ہو مثل سوری ہو یا مانوی ہو جی طلب اکرام یہ ہمارا آج کا سبق تھا اس کو دھورائیں اس کو سمجھیں اور اچھی طرح اس کے خلاصے کو ریجسٹر پر لکھیں بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ یہ بتائے کہ منافع مال اور آیان ان میں سے متقوم کون سے ہیں اور غیر متقوم کون ہیں سوال نمبر دو یہ ہے کہ مذکورہ تفاصیل سے کون سا قائدہ سم نے آیا قائدہ تحریر کرے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم